اقوام متحدہ کے سیکٹری چینل انٹونیو گترس نے کہا ہے کہ دنیا دو بڑی معاشتوں امریکہ اور چین کے درمیان تقسیم ہو رہی ہے دو بڑی معاشتیں زمین پر الگ الگ اور مسابقتی دنیا بنا رہی ہیں ہمیں اس فریکچر سے بچ کر ایک یونیورسل نظام بنانا ہے ہمیں ایک یونیورسل معاشت بنانی ہے جو عالمی قوانین کے تابعہ ہو سیکٹری جنرل نے گزشتہ روس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں اپنے خطاب میں مزید کہا کہ خلیج کے مسئلے پر ذرا سی بھی غلطی بڑے تنازع کا باعث بن سکتی ہے ہم خلیج کے مسئلے کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے دنیا کے لوگ اب بھی اقوام متحدہ پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دنیا میں تارکین وطن اور مہاجرین کی تداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے عالمی رہنما مہاجرین کی عزت اور انسانی حقوق کا احترام کریں جبکہ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور چین تجارت کے لحاظ سے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں واضح رہے کہ آئی روز امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ شروع ہوئی رہتی ہے جس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ پر کافی دباؤ پڑتا ہے جبکہ امریکہ اور چین ایک دوسرے پر اربوں ڈالرز کے ٹیکس بھی لگا چکے ہیں موسیقی